درخت پر چڑھ کر دیوار کی طرف والی شاک پر چڑھنے لگا پتے گنجان تھے میری آگے پڑھنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی وہ سودے شاہ جی کی چیختی ہوئی آواز سنائی تھی ادھر دیکھو درختوں کی طرف وہ ادھر شپا ہوگا جلدی کرو گولی سے اڑا دوئے سے زندہ اس چار دیواری سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اس کو میں شاک پر تیزی سے آگے پڑھا مقصود دورتا ہوا اس طرف آ رہا تھا میری لیے ایک ایک لمحہ کھیمتی تھا وہ شاید عام کا درخت تھا اس کے لکڑی تو ویسے ہی کچھی ہوتی ہے وہ شاک بھی زیادہ موٹی نہیں تھی میرے بہت سے جھکنے لگی اور پھر تر ترہا ہٹ کی آواز سنائی دینے لگی وہ شاک ٹوٹ رہی تھی میں نے دوسری شاک کو پکڑ کر دیوار پر چھلانگ لگا دی مقصود دورتا ہوا قریب پہنچ گیا شاک کے ٹوٹنے کی آواز اس نے بھی سن لی تھی اور پھر اس نے یکے بعد دیگرے دو گولیاں چلا دی لیکن وہ گولیاں مجھ سے کئی فٹ دور گنجان پتوں کو چیرتی بھی نکل گئیں میں دیوار پر پہنچ گیا پیر ٹکتے ہی میں نے چھلانگ لگا دی اس طرف تقریباً دس فٹ چوڑی کچھی گلی تھی زمین پر پیر ٹکتے ہی میں اٹھ کر ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا یہ گلی دراصل کوٹھیوں کے درمیان چھوڑی ہوئی جگہ تھی دونوں طرف کی کوٹھیوں کے پہلو کی دیواریں اس طرف تھیں آگے پیچھے کی گلی میں آنے جانے کے لیے لوگ شارٹ کٹ کے لیے یہ راستہ استعمال کرتے تھے میں دوڑتا ہوا شاہ جی کی کوٹھی کی پچھلی گلی میں پہنچ گیا پچھلی کتار کی کوٹھیوں کے سامنے کے رخ اس طرف تھے گئی کوٹھیوں کے سامنے کارے بغیرہ کھڑی تھی ابھی تو شاید ساڑھے نو ہی وجہ تھے تقریباً تمام ہی بنگلوں کی بطیاں جل نہیں تھی لوگوں کی عمدرفت بھی تھی میں ایک طرف دوڑتا چلا گیا گلی میں آتے جاتے لوگوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا لیکن کسی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی چوتھی کوٹھی کے سامنے ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی میں غیر ارادی طور پر موٹر سائیکل کے قریب پہنچ گیا ہینڈل کو ہلا کر دیکھا وہ لوک نہیں تھی میں سیٹ پر بیٹھ کر موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے لگا ٹھیک اسی وقت مقصود اس کچھی گلی نمہ راستے پر دوڑتا ہوا اس گلی میں آ گیا اس نے شور مچا دیا چور ہے چور پکڑو اسے موٹر سائیکل سٹارٹ ہو چکی تھی میں نے مخالف سیمت کی طرف موڑ کر اسے گیر ڈال دیا موٹر سائیکل ایک زوردار جھٹکے سے حرکت میں آ گئی مقصود نے مجھے روکنے کے لیے کور گولی چلائی مگر میں موٹر سائیکل کی رفتار بڑھاتا چلا گیا میں موٹر سائیکل کو مارڈل ٹاؤن کی مختلف سڑکوں پر دوڑھاتا ہوا گول برک کی طرف نکل گیا مرا خیال تھا کہ اس موٹر سائیکل کو لیبرٹی کے آس پاس کئی چھوڑ دوں گا لیکن میں بھی خیوان سوہر وردی پر تھا اور لیبرٹی بہت دور تھا کہ موٹر سائیکل کا انجن بند ہو گیا اس کی رفتار بطے دریج کم ہوتی چلی گئی یہ سڑکی زمانے میں زیادہ آباد نہیں تھی ٹرافک بھی بہت کم ہوا کرتا تھا اس وقت بھی اکا دکھا گاڑیوں ہی کیام درف تھی موٹر سائیکل لگ گئی اس میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا میں نے نیچے اتر کر موٹر سائیکل کو سٹینڈ پر لگا دیا کہ پیچھے سے آنے والا ایک رکشہ میرے قریب رو گیا کہ گلے باؤ جی پیٹرول مگ گیا ہے ڈرائیور اپنی سیٹ پر باہر کی طرف جکتے ہوئے بولا پھر آہولیا دیکھ کر چون گیا اوہو آپ تو زخمی بھی ہے آہو یار میں نے جواب دیا پچھلے موڑ پر سڑک پر گٹر کا پانی پھیلا ہوا تھا بائیک سلپ ہو گئی اور یہاں آ کر اس میں پیٹرول بھی ختم ہو گیا یہ سواری ہی شیطانی چرکہ ہے اس کے فائدے تو بہت ہیں بے احتیاطی نقصان بھی بہت پہنچا سکتی ہے میں چلنا موکو خاموش ہوا پھر بولا مجھے لبرٹی تک پہنچا دو کرایا لے لینا بیٹھو سرکار رکشہ ڈرائیور نے کہا میں نے موٹر سائیکل سڑک سے ہٹا کر ایک درخت کے نیچے کھڑی کر دی اور رکشے میں بیٹھ گیا چند منٹ بعد ہی رکشہ لبرٹی پہنچ گیا یہاں خاصی رونت تھی ڈرائیور نے رکشہ پیٹرول پمپ کے قریب روکا تھا میں نے اسے جیب سے دس روپے کا نوڑ نکال کر دیا تو وہ بولا پیٹرول لے کر واپس نہیں جانا پہلے میں کسی ڈاکٹر سے مرہم پرٹی کراؤں گا بڑی تکلیف ہو رہی ہے تم جاؤ میں کوئی اور رکشہ دیکھ لوں گا میں نے جواب دیا رکشہ چلا گیا میں پیٹرول پمپ کے قریب ہی سائٹ پر ہٹ کر کھڑا ہو گیا دو تین منٹ بعد ایک اور خالی رکشہ بہا آ گیا ریس کورس روڈ چلو یار میں نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا ریس کورس روڈ سے میں ایک اور رکشے پر بیٹھ کر لکشمی چھو اپنی نئے کرائی کی کورٹھی کے سامنے پہنچ گیا میں نے بیل بجائی تو ایک منٹ سے بھی کم وقفی میں گیٹ کا دروازہ کھل گیا نرگس میرا حلیہ دیکھ کر بدھواسی ہو گئی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں نے اس سے خموش رہنے کا اشارہ کیا کیونکہ برامدے میں ایک کورسی پر میں نے چودری امین کو بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا مجھے دیکھ کر وہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا قریب آ گیا کہاں رہ گئے تھے آپ وہ مجھ پر توجہ دیا بغیر بولا آپ کی میسیز پریشان ہو رہی تھی اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو رکھ کر بولا ریا آپ تو زخمی ہے کیا ہوا کچھ نہیں آر بھارٹی سے اس طرف مرتے ہوئے ٹانگا اُلٹ گیا تھا میں آگے بیٹھا ہوا تھا گھوڑے کے گرتے ہی میں نے بھی کلب آزی کھاتے ہوئے گرا معمولی چھوٹے آئی ہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں میں نے جواب دیا اندر چلو ذرائنے میں دیکھو کیا حالت ہو رہی ہے تمہاری نرگس مجھے بازو سے بگڑ کر اندر کی طرف لے چلی چودری امین بھی ہمارے ساتھ ہی تھا وہ برام دہی میں رک گیا نرگس مجھے بیٹھروم میں لے آئی میں اس سے ہاتھ چڑھا کر باتروم میں گز گیا پرائنے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کا جائزہ لینے لگا ایک دانت ہیل جانے سے تھوڑا سا خون نکلا تھا مگر پھر رک گیا تھا موہ میں خون کا ذائقہ بھی محسوس ہو رہا تھا بائیں آہ کے نیچے رخصار پر ایک روپے کے سکھی کے برابر نیلا دھبا پڑا ہوا تھا اور پھرشانی پر بھی دائیں طرف ہاں سے کچھ اوپر بہت معمولی سا گمڑا تھا یہ معمولی چھوٹے تھی اور تکلیف بھی زیادہ نہیں تھی میں برداشت کر سکتا تھا دراصل میں ایسی تکلیفیں برداشت کرنے کا عادی ہو گیا تھا میں نے ہاتھ مدھویا اور باتروم سے باہر آ گیا نرگس کمرے میں کھڑی تھی چودری امین آٹھ بجے کھانے لے کر پہنچ گیا تھا نرگس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اس وقت سامنے والی پڑوسن شبانہ بھی بیٹھی ہوئی تھی امین کو جب پتا چلا کہ تم گھر پر نہیں ہو تو کھانے دے کر چلا گیا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی تو آیا تھا پھر واپس جانا چاہتا تھا مگر میں نے روک لیا اتنی بڑی بھائیں بھائیں کرتی ہوئی کوٹھی میں مجھے ڈر لگ رہا تھا تمہیں دیر ہو جانے سے میں ویسے بھی پریشان ہو رہی تھی پڑوسن کو تم نے کیا بتایا اس نے کچھ پوچھا تو ہوگا میں نے کہا میں نے کہا تھا کہ چودری امین میرے شوہر کا بہت پرانے دوست ہے نرگس نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا میرے مطلب ہے میرے اور اپنے بارے میں کیا بتایا میں نے پوچھا کچھ بھی نہیں وہ بولی اس کے پوچھنے پر میں نے صرف اتنا بتایا کہ ہم جہلم سے آئے ہوئے ہیں چند روز اپنے ایک عزیز کے ہاں رہے پھر یہ کوٹھی قرائے پر لے لی کاروبار کے بارے میں میں نے کچھ نہیں بتایا چلو ٹھیک ہے میں نے کہا اب تم کھانا گرم کرلو مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے نرگس کچھن کی طرف چلی گئی اور میں برامدے میں آگیا چودری امین مجھے دیکھتے ہی کورسی سے اٹھ کھڑا ہوا اب میں چلوں گا زفر صاحب وہ بولا کافی دیر ہو گئی ہے آپ کی طبیعت بھی اچھی نہیں آپ آرام کریں آپ کھانا کھائے بغیر کیسے جا سکتے ہیں میں نے کہا میری آپ فکر مت کیجئے میں بلکل ٹھیک ہوں بیٹی ہے نرگس کھانا گرم کر لی ہے وہ دوبارہ کرسی پر بیڑھ گیا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے میں چودری امین سے زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا مجھے کچھ ساتھیوں کی تلاش تھی برامدے میں ایک گول میز بھی رکھی ہوئی تھی اور یہ میز میں نے خاص طور پر خریدی تھی تاکہ برامدے میں یا کمپاؤنڈ میں جامن کے سامنے پڑی رہے اور ہم اس پر چائے پیا کریں نرگس کھانا لے آئی چرہ اور تکے تھے اس کے سار روگنی نان کھانا اتنا زیادہ تھا کہ چھے آدمی پیٹ بھر کر کھا لیتے پھر بھی بج گیا کھانے کے دوران خوشگپیاں ہوتی رہی چودری امین نے مجھ سے میرے کاروبار کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی لیکن میں ٹال گیا وہ ساڑھی گیارہ بجے کے قریب رخصت ہو گیا نرگس نے برتن وغیرہ دھولیے تھے اور برامدے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے میں اسے شاہ جی کی کوٹھی میں پیش آنے والے باقی کی تفصیل بتا رہا بات کرتے ہوئے میں بار بار اپنی مجرور اکسار اور پیشانی کو سہل آ رہا تھا مجھے اس جگہ کھال میں کچھ تناو سے محسوس رہا تھا ایک منٹ میں ابھی آئی نرگس کہتے ہو اٹھ کر کمرے میں چل گئی چند منٹ بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈی بیا تھی یہ کیا ہے میں نے پوچھا وکس مجھے پہلے اس کا خیال نہیں آ رہا تھا نرگس نے کہتے ہوئے ڈبے میں سے گہرے نیلے لنگ کی چوڑے مو والی ایک گول چیشی نکال لی یہ اپنے گال اور پیشانی پر لگا لو سوجن کم ہو جائے گی اور زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی تم ہی لگا دو میں کہتے ہوئے آگے جھو گیا اس نے انگلی پھر کر وکس نکال لی اور میرے مجرور اکسار اور پیشانی کے گومڑے پر لگانے لگی مجھے پہلی شبہ تھا وہ ڈی بیا بند کرتے ہوئے کہہ رہی تھی تم تو اسے بہت عرصے سے جانتے ہو لیکن میں نے اس روز پہلی مرتبہ اسے دکھاتا اور سمجھ گئی تھی وہ بہت ہی گھٹیا فطرت کا مالک ہے میں بھی اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں میں نے جواب دیا کل اس کی باتوں سے بھی مجھے شبہ ہوا تھا اس نے کتنے اتمنان سے سب کچھ بھولا کر مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کر دی تھی حالانکہ یہ کاروبار ایسا ہے کہ ایک مرتبہ دھوکہ دینے والے کو دوسری مرتبہ سامنا ہونے پر موت کے گھاٹ اتارا تو جا سکتا ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ کام کی پیشکش کر دی تھی آج میں دراصل یہی جاننا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے اور وہ کلنا کیا چاہتا ہے میں چلنا موکو خموچ ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا وہ فوراں ہی کھل گا اس نے میرے لئے سارا بندبس کر رکھا تھا وہ حرامی مجھ سے زبرات حاصل کرنا چاہتا ہے زبرات نرگس کی آنکھوں میں الجنس ہی تیر گئی اسے ہی کیا معلوم کہ تمہارے پاس زبرات ہیں لیکن شاید رزیہ نہیں میں نے مسکرات دی وہ اس کے بعد کار دی رزیہ اس سے بھی بڑی حرافہ ہے زبرات اس کے پاس تھے لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس نے شاہ جی کو ہوا تک لگنے نہیں دی اور ویسے بھی شاہ جی کے پاس بوٹا بیٹھا ہوا تھا بوٹے کو زبرات کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے اس نے شاہ جی کو بتایا ہوگا اور آج انہوں نے مجھ سے وہ زبرات حاصل کرنے کے لیے ہی یہ پلاننگ کی تھی لیکن شاہ جی آج کی یہ مار بھی مدتوں یاد رکھے گا اور کل صبح جب رزیہ باپیس آئے گی تو مجھے ڈر ہے اس کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے میں نے نرگس کی بات کار دی ویسے وہ تھیلہ کہاں ہے میں نے علماری میں رکھ دیا ہے آؤ ذرا دیکھتے ہیں تمہیں زمبیل میں کیا کچھ لے کر آئے ہو نرگس کہتے ہوئے اٹھ گئی اس وقت ایک بجنے والا تھا ہم برامدے سے اٹھ کر اندر آ گئے میں نے دروازہ بند کر کے تالہ لگا دیا اور اوپر کا بولٹ بھی چڑھا دیا کمری میں آ کر نرگس نے کھڑکیوں کے سامنے پردے برابر کر دی اور چابیوں کا ایک شلہ نکالا جس میں صرف دو چابیاں تھی یہ دونوں چابیاں علماری کی تھی اس نے ایک چابی سے علماری کا دروازہ کھولا اور تھیلہ نکال کر بیٹھ پر بیٹھ گئے مہلے کپڑے اب بھی تھیلے ہی میں تھے جو اس نے نکال کر نیچے فرش پر پھینک دیے اور پھر فائلے نکال کر ایک طرف رکھ دی اور تھیلے کو اٹھا کر پلٹ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں چمک ابرائی ہزار اور پانچ سو روپے والی نوٹوں کی گڑیاں اور زیورات دیکھ کر اس نے ایک ہاتھ سینے پر رکھ لیا تم نے تو واقعی اس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں چھوڑی وہ اپنی کیفیت پر کابو پا کر جڑیاں اٹھا کر الگ الگ کرنے لگا وہ رقم گرنے میں ہمیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی ایک ایک لاکھ اور پچاس پچاس ہزار کی بندل تھے ہر بندل پر بینک کی مہر لگی ہوئی تھی مرگس نے وہ نکلس اٹھا کر گلے میں پہن لیا جو اس روز بھی اس نے پسند کیا تھا میں نے رضیہ کے زیورات بھی دبو سے نکال کر تھیلے میں ڈال لئے تھے انہیں الگ کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا سونے کی رنگت اور ڈیزائن بلکل الگ تھے اس لئے وہ زیورات لگ کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا اور نرگس اپنے کام میں مصروف تھی نکلس پہننے کے بعد اس نکلائیوں میں دونوں موٹے موٹے جڑاو کنگن بھی پہن لیا تھے اور ایک ہاتھ کی انگلیوں میں دو انگوٹیاں بھی پہن لی تھی کیسی لگ رہی ہوں وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی ہندوستان کی کسی ریاست کی مہرانی میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اگر میری بات کے یقین نہ ہو تو جا کر آئینے میں دیکھ لو وہ اٹھ کر باتروم کی طرف چل گئی دروازہ کھولا اور بتی جلا کر سامنے لگے ہوئے آئینے میں دیکھنے لگی آؤ یہاں کر بیٹھو میں آئینے میں کیسے لگ رہی ہوں اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا بیٹھ سے اٹھ کر اس کے قریب چلا گیا اور اس کے پیچھے گھڑے ہو کر اسے آئینے میں دیکھنے لگا وہ واقعی کوئی مہرانی لگ رہی تھی میں نے دونوں ہاتھ اس کے کاندو پر رکھ دی اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر آگے سینے پر رکھ لی اور گردن گھما کر میری طرف دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں ایک دم سرکھی دورنے لگی میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گریف سے چھڑا لی اور مسکرات توہ بیٹھ کی طرف آگیا جہاں سب کچھ بکھا تھا مرگز بھی اس طرف آگئی اس کی آنکھوں میں اب سرکھی کے دوروں کی بجائے مایوسی کے سائے نظر آ رہے تھے میں نے نوٹوں کے بندل اٹھا لیے تھیلے میں رکھنا شروع کر دیے نرگز بھی اپنے جسم پر سجے ہوئے زبرات اٹھانے لگی اور آخر میں جب اس نے گلے میں پڑے ہوئے نیکلس پر ہار ڈالا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا یہ رہنے دو میں نے کہا یہ نیکلس تم نے پہلے ہی پسند کر لیا تھا ویسے بھی یہ تمہاری خوبصورت گردن میں اچھا لگتا ہے سچ کہہ رہے ہو اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا مجھے جھوڑ بولنے کی کیا ضرورت تھے میں نے کہا اچھا اب یہ سب کچھ سمیٹ کر رکھو سونے کا ارادہ ہے یا نہیں تمام چیزیں دوبارہ تھیلے میں ٹھونس کر تھیلہ علماری میں رکھ کر نرگز نے اطالع لگا دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے چابی کمیز کے گریبان میں رکھ لی میں بستر پر لیٹ چکا تھا نرگز نے گرین نائٹ بلب جلا کر ٹیوب لائٹ بجا دی اور بیڈ پر لیٹ گئی میں سرک کر ذرا پیچھے ہٹ گیا اگرچہ ڈھائی بج رہے تھے مگر مجھے نین نہیں آ رہی تھی ایک تو رخصار پر رہ رہ کر ٹیسے اٹھ رہی تھی اور دوسرے رنگ کی وہ دماغ کو چڑی جا رہی تھی تازہ تازہ رنگ ہوا تھا اور میرے خیال میں یہ بو چند روز تک تو پریشان کرے گی اور پھر نین نہ آنے کے سب سے بڑی وجہ آج کا باقیہ تھا سلطان عرف شاجی سے بقاعدہ ٹھن گئی تھی اور یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ وہ شروع ہی سے کھل کر سامنے آ گیا تھا پر نہ ہو سکتا ہے میں کسی وقت دھوکے میں مارا جاتا میں جانتا تھا کہ شاجی سے دشمنی کوئی معمولی بات نہیں اب وہ کئی سال پہلے والا سڑک چاپ گنڈا اور ہیروان کی پوڑیاں بیشنے والا سلطان نہیں تھا میرے حساب سے وہ ایک کروڑ پتی آدمی تھا اور اس نے اپنے ہاتھ پیر بھی بہت پھیلا لیا تھی یقیناً اس کے تعلقات بھی بہت ہوں گی ایسے لوگ تو سب سے پہلے ان لوگوں کو قابو کرتے ہیں جو قانون کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور قانون کے یہی محافظ آلہ افسران شاجی جیسے لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں لیازہ شاجی کی دشمنی کا مطلب تھا کہ اب میں بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا اب ہمارے پاس اتنی دولت تھی کہ ہم پوری زندگی عیش و آرام سے گزار سکتے تھے نرگس نے تو مشورہ بھی دیا تھا کہ ہم کسی دوسرے شہر چلے جائیں کسی ایسی جگہ جہاں شاجی یا رضیہ ہمارا سراغ نہ لگا سکیں لیکن میں نے اس کا مشورہ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا ایک تو میں میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہتا تھا اور پھر یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں شاجی کے گرگے ہمیں ڈھوڑ نکالیں گے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے میں کوئی مزہ نہیں تھا ابھی تو میں نے رضیہ اور شاجی کو پہلی چپر لگائی تھی دونوں کو لگنے والی اچپت میرے خیال سے خاصی زوردار تھی اور میں ان کے مچھلنے اور تڑپنے کا مزہ لینا چاہتا تھا اور پھر میں نے اس پر تو بازی ختم نہیں کر دی ابھی تو کھیل شروع ہوا تھا اس میں تو ابھی بڑے دلچسپ موڑ آنے والے تھے شاجی تو نیچ اور کمینہ تھا ہی رضیہ بھی بڑی کم ظرف نکلی اس نے شاجی کی وجہ سے ہی مجھ سے نظریں بدلی تھی وہ میرے کروڑوں روپے مالیت کے زیبر حضم کرنا چاہتی تھی وہ سمجھ دی تھی کہ میں پہلے سے بھی کئی سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا اور تازہ ترین کیس مجھ پر نرگس کے اغواق بن گیا تھا رضیہ نے ایک دو مرتبہ دبے لفظوں میں ان باتوں کا حوالہ بھی دیا تھا اس کا خیال تھا کہ میں اس کے دباؤں میں رہوں گا اور ان زبرات قبول کر اس کے اشارے پر چلنے لگوں گا ہماری بلی ہمیں ہی میں آؤ اسے لگنے والی چپت شاجی کے مقابلے میں زیادہ زوردار تھی مجھے نرگس کے اس خیال سے بہت اتفاق تھا کہ اپنی خفیہ الماری سے سب کچھ غائب پا کر اگر اس کا ہارٹ فیل نہ ہوا تو وہ خودکوشی ضرور کر لے گی لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ رضیہ جیسی بغیرت اور بے ضمیر عورتیں آسانی سے نہیں مرا کرتی اس نے اپنی جن سے بھوک مٹانے کے لیے شوہر کو دھوکہ دیا تھا میرے سات طویل عرصے تک رہی تھی اور میں اسے ملتان کے ایک ہوتل میں چھوڑ کر بھاگیا تھا مگر علیہ اس نامی ایک شخص اور اس کی بیوی نے اسے ہوتل والوں سے بچایا تھا اور اسے اپنے سال لاحور لیا تھا اور رحمدردی کی بنابھل اسے اپنے پاس رکھا تھا دفتر میرے ذہن میں ایک اور خیال ابرا رضیہ نے بتایا تھا کہ چند روز بعد علیہ اس کی بیوی سائمہ ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی علیہ اس اسے داستہ کے طور پر اپنے سال لکھنا چاہتا تھا اور پھر رضیہ نے اسے شادی پر مجبور کر دیا اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد علیہ اس کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا کیا یہ دونوں حادثات ماضی تفاقیہ تھے یا ان کے بیچے کوئی سازش کار فرمای تھی علیہ اس کے گھارانے کے بعد شادی جیسے لوگوں سے رضیہ کے تعلقات استوار ہو چکے تھے میں ان دونوں کو اچھی طرح جانتا تھا رضیہ جیسی جوان اور حسین عورت کو دیکھ کر شادی کی رال ضرور ٹپ کی ہوگی مجھے وہ دن بھی آتھے جب میں ہوتل میں ملازم تھا تو شادی اور سلطان ہوتل کی پچھلی طرح واقعہ گودام میں بھی ایک مانگنے والی عورت کے ساتھ پکڑا گیا تھا اس طرح رنگیاتوں پکڑی جانے پر بھی شادی کو شرم نہیں آئی تھی اور وہ بغیرتوں کی طرح اس طرح شادی نے بکارن تک کو نہیں چھوڑا تھا تو رضیہ تو جوان اور اس کی بکارن کے مقابلے میں بہت حسین تھی ایک بڑے آدمی کی بیوی بیوی بن چکی تھی حالی شان کوٹھی میں رہتی تھی اسے دیکھ کر شادی کی رال ضرور ٹھپکی ہوگی اور اب شادی اور رضیہ کے ترمیان جس نوعیت کے تعلقات تھے انہیں سامنے رکھے ہوئے کہا جا سکتا تھا کہ وہ دونوں حادث سے اتفاق کیا نہیں ہو سکتے تھے شادی اس پوزیشن میں تھا کہ کچھ بھی کر سکتا تھا میں جیسے جیسے سوچتا گیا میرے شبے کو تقویت ملتی گئی ایسے مجتبہ معاملات کی تحقیقات کرنا پولیس کا کام تھا اور پولیس کے ہاتھ پیربان دینا شادی جیسے لوگوں کے لئے مشکل نہیں تھا میں جیسے جیسے یہ سب کو سوچتا رہا میرا ذہن علجتا رہا اور پھر نرگس کو بیٹ سے اٹھتے دیکھ کر میرے خیالات منتشر ہو گئے میں اپنی سوچوں میں اس قدر غرق ہو گیا تھا کہ اپنے ساٹھ بیٹ پر لیٹی ہوئی نرگس کو بھول گیا تھا نین نہیں آ رہی عجیب سے بیشہ نہیں ہو رہی ہے نرگس نے میرے بولنے سے پہلے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا نئی جگہ ہے شاید اس لئے نین نہیں آ رہی میں نے جواب دیا کوشش کرو نیند آ جائے گی دو گھنٹوں سے تو کوشش کر رہی ہوں تم توجہ ہی نہیں دے رہے نرگس نے کہا اس کے لئے جیسے میں شکوا نمائے تھا سوری ڈیر میں بھول گیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہو انہیں صاحب گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا اچھا چلو لیٹو میں لوری سناتا ہوں نرگس نے کہا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اس کی بزلہ سنجی پر میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا اور پھر نیند کے لئے مجھے بھی خاصی جد و جاہد کرنی پڑی وہ خواب تھا یہ حقیقت مجھے فوری طور پر اس کا اندازہ نہیں ہو سکا کالیفون کی گھنٹی کی آواز میں سلسل میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی میں نے ایک دو مرتبہ کروٹے بدل کر اس آواز سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا میں آنکھیں کھول کری در ادھر دیکھنے لگا ذہن پر نیند کا خمار تاری تھا کئی لمحوں تک تو میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ کہا ہوں نئی جگہ کی وجہ سے ذہن علج گیا تھا گھنٹی کی آواز میں سلسل میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی میں ایک جھٹ کے سوٹ گیا نرگس گہری نیند میں تھی گھنٹی کی آواز سن کر میں یہی سمجھا کہ شاید گیٹ کی کال بیل بج رہی ہے جہن مخابیدہ ہونے کے باوجود چودری امین کا خیال آ گیا منی دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا دس بج گئے تھے منی بیٹ سے اُدل کر چپل پہنی اور کمرے سے نکل گیا لاؤنج میں پہنچ کر برامدی والے دروازے کی طرف گھومائی تھا کہ گھنٹی کی آواز پھر سنائی دی اس مرتبہ میں اچھل پڑا اور موڑ کر بھائیں طرف سوفے کے قریب سائٹ ٹیبل پر لکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف دیکھنے لگا تو دوستو اگلی قصص سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کی آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں